ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہیے آپ ہمیشہ شادہ بات خوشحال اور مطمئن رہیے آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جو کہ ٹراؤزر میں اس میں آپ کو کٹ کرنا بتاؤں گی جس میں فرانٹ اور بیک دونوں ایون ہوں گے کوئی بھی سائٹ چھوٹی بڑی نہیں ہوگی یہاں پہ میں آپ کو پیپر پی سمجھا دیتی ہوں اس کے لئے میں نے پیپر کا پیس لیا ہے ایسے کر کے وہ لینٹھ میں ہمیں کپڑا ملتا ہے اس کو جب ہم ایسے فول کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹراؤزر کی لینٹھ نکلا جاتی ہے اور تقریبا ہمیں یہ ڈائی میٹر مل جاتا ہے اور سوا دو میٹر اور اس میں ہم ایزیلی اپنے ٹراؤزر کسی بھی لینٹھ کے ایزیلی بنا رہتے ہیں لیکن یہ جو گرینٹھ کی ہمیں شلوارز ملتی ہیں اس میں ہمیں یہ والا عرض میں کپڑا زیادہ ملتا ہے اور اس کی لینٹھ ہمیں کم ملتی ہے جس میں ہم ٹراؤزر کو اگر ایسے ڈبل کر کے بنانا چاہیں تو وہ اس میں اس کی لینٹھ دونوں کی نہیں نکل کے آتی تو اس کو کٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو چڑھائی کی طرف ایسے ہی فورڈ کر دینا جیسے ہے دونوں یہ کناری والی سائٹز آپ نے اپنی طرف کر دینا ہے پہلے آپ نے یہاں پہ فرنٹ پارٹ کرنا ہے پھر اس کو ہم نے گھما کے تو اس والی سائٹ پہ رکھنا ہے اور پھر ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ یعنی بیک والا پارٹ اس میں کٹ کرنا ہے یہ سے اگر وہ اباو ہی پراؤنڈ ہے تو آپ ففٹی ٹو تک اس میں ایزیلی اس کٹے میں بنا پائیں گی تو میں نے جو کپڑا اس کو بچھا کے رکھا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی دونوں یہ چڑھائی والی سائٹ سے ایسے اس کو میچ کیا اور پہلے میں یہاں سے اس کا فرنٹ پارٹ کٹ کروں گی اور پھر میں بیک پارٹ کٹ کروں گی تو اب اس کے لیجر میٹس جان لیتے ہیں تو یہاں پہ اوپر سے ایک انچ کا آپ نے مارڈن چھوڑتے ہوئے پہلے ایک سٹیٹ لائن بنانی ہے پھر اسی سکیل کو آپ نے ایک انچ اوپر کی طرف اٹھا کے ایک لائن بنانی ہے اور ایک انچ نیچے کی طرف گی رہا کے تو ایک لائن بنا دینی ہے پھر والی سائٹ پہ میں نے ایک انچ کا مارک بنایا ہے تو یہاں پہ ہم پہلے اوپر پارٹ کی مارکنگ کر لیں گے تو جتنا بھی آپ کا ہپ راؤنڈ ہے آپ نے جتنی بھی ہم ایدھر میجرمنٹس کریں گے ہپ راؤنڈ کے حساب سے کریں گے اس ٹراؤزر میں یوزلی ہم اوپر کمر کا نشان جو ہوتا ہے ادھر کمر کی مارکنگ کرتے ہیں اور جدر ہپ کا ہوتا ہے ادھر تھائی پارٹ پہ ہپ ہپ کے ایک آکارڈنگ چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم جتنی بھی مارکنگ رہے گی وہ ہپ کے آکارڈنگ ہی رہے گی تو فورٹی فائف ہپ کے آکارڈنگ یہاں پہ میں نے اس کا فورت پارٹ کا نشان لگایا جو کہ سوا گیارہ انچ اور اس سے آگے میں نے دھائی انچ اس میں ایکسٹرا ایڈ کیا ہے لوزنگ کے لئے تو ہر سائز کے لئے آپ یہاں پہ دھائی انچ ہی اس میں ایڈ کیجئے گا اور یہاں پہ آپ نے ایک مارکنگ کر دینا ہے اس کو کروچ کو سیدھا کر دینا ہے اب ہم نے لگانا ہے اپنی تھائی پارٹ کا نشان کہ وہ کتنا ہوگا تو جو بگنرز ہیں فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے بتا رہی ہوں آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری ٹراؤزرز کی پچھلی ویڈیوز دیکھیں ہی ہے تو یہاں پہ فورٹی فائیو کا آپ نے اس کو تین پہ تقسیم کر لینا تیسرا حصہ لینا ہے وہ ہماری چڑھائی یہاں پہ تیار رہے گی تو اس لائن سے آپ نے یہاں پہ ہماری تیار جتنی تھائی ہے آپ نے اس کا مارک بنا دینا ہے تو میرا یہاں پہ فورٹی فائیو کو جب میں نے تین پہ تقسیم کیا تو وہ اتیجی پندرہ تو میں نے پندرہ پہ نشان لگا دی اور ایک انچ آگے ہمارا مارجنگ کا رہے گا یعنی ہمارا ٹوٹل جتنا آپ اگر پہلے سے کپڑا لگ کرنا چاہتی ہیں تو جتنی آپ کی تیار تھائی پارٹ ہے آپ نے اس میں دو انچ جمع کر کے تو آپ نے کپڑا سیپریٹ کرنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میرا پوائنٹ کلیر ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے جو کروچ کی لیندھ کا نشان لگایا ہے تو وہ بھی میں نے ہیپ کا فورٹ پارٹ لیا ہے اور اس میں ٹو انچ پلس کر کے تو میں نے یہ کروچ کی لیندھ کا نشان لگایا ہے آپ اگر لوس پہننا چاہتے ہیں تو اپنے تھری انچ پلس کر دیجئے گا اور یہ نشان لگا دیجئے گا اگر آپ لوزن میں پہننا چاہتے ہیں ونہ فورٹ پارٹ میں آپ ٹو انچ پلس کر کے نشان لگائیں گے تو وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں تو یہاں سے باہر والی سائٹ سے اب ہم نے اس کی لیندھ کا مارک لگا اوپر سے نیفے والا نشان کو ڈیپ کیا تھا تو اس سائٹ سے بھی آپ نے یہ مارکنگ کا نشان لگانا ہے وہاں سے آپ نے کیوں لگانا ہے کیونکہ پائنچہ جو ہمارا اٹھنے کا پرابلم ہوتا ہے کہ کروچ والی سائٹ سے انر والی سائٹ جو ہوتی ہے وہاں سے پائنچہ اٹھتا ہے کئی لوگوں کا اوپر کی طرف اور اس میں بہت زیادہ جھوڑانا شک ہو جاتے ہیں اور چنٹ آتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ اس کی لیندھ کم ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ لیندھ ادھر سے میرے کرنی ہے تو باہر والا سائٹ سے ہم نے تین انچ کا نشان لگانا ہے یہاں پہ اور یہ لائن آپ نے نیچے جو ہم نے باٹم کے لیے تین انچ کی فولڈنگ کا نشان رکھا ہے وہاں تک ملا دینا ہے اب آپ نے نیچے پانچے والے نشان سے اوپر چودہ انچ پہ ایک نشان لگانا ہے اور جہاں پہ آپ نے ایک گھٹنے کے لیے لائن بنا دینا ہے اس لائن کی آپ کو مینیفیٹ رہے گا کیونکہ اگر آپ لوگوں کے پاس سکیل نہیں ہے تو یہ لائن آپ کے اس میں کام میں آئے گی تو اندر کی طرف جہاں میں نے ایک لائن بنا دینا تو میں ایک انچ کے ساتھ ملاتے ہوئے اوپر تک ایک لائن تک ملا دوں گا اب ہم نے رکھنا ہے پانچے کا نشان تو پانچے میں نے رکھا ہے ساڑھے سات انچ ایک انچ آگے میں نے اس میں مارجن کے لیے چھوڑا ہے یہ نشان میں نے نیچے والی سائٹ پہ بھی لگا دیا لیکن نیچے والی سائٹ پہ آپ نے یہ نشان ترچہ کر کے لگا دیا ہے کیونکہ جب ہم پانچہ فولڈ کرتے ہیں تو جہاں کھچانا آنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم جو مارا جو تیار پانچے کا سائز ہے وہاں سے آپ نے انچی سٹیپ کو رکھنا ہے اوپر کروچ کی لائن کے ساتھ ملا دینا ہے جہاں پہ آپ نے ایک لائن بنا لینی ہے رفلی اب آپ نے کرنا ہے کہ جو ہم نے یہ گھٹنے والا مارک ہے یہاں سے آپ نے ایک اچھ اندر کی طرف ایک نشان لگا جو میں ان بینوں کے لئے بتا رہی ہوں جن کے پاس سکیل نہیں ہے اگر وہ سکیل خرید لیتی ہیں تو یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے تو اس سے شیپ غیرہ اچھی آتی ہے آپ خرید کے ایک رکھ لیجئے گا یہاں سے آپ نے گھٹنے کی لائن سے اوپر کروچ سے ملانے اور گھٹنے کی لائن سے آپ نے پانچے کی لائن کے ساتھ جو ہمارا تیار مارک ہے اس کے ساتھ ملا دینا اور لائن بنا دیں ہمارے سارے مارکنگ ہو گئے اب ہم پہلے کروچ والی سائٹ جو ہے ادھر سے کٹ کرنا شروع کریں گے اور کپڑا سے اپڑیٹ کر لیں گے جہاں سے آپ نے مارکنگ کر لینا ہے جو ہم نے مارک لگایا ہے اس سے آگے آپ نے ایک انچ کا دباؤ دیتے ہوئے تو نیچے تک کٹ کر دینا ہے جو ہم نے نیچے پانچے کا ایک انچ کا نشان دیا تھا وہاں تک اگر آپ سلائی میں زیادہ دباؤ رکھنا چاہتی ہے تو آپ یہ نشان ڈیڑھ انچ پر لگا لیجئے اب فرنٹ میں نے بیک پارٹ کے اوپر سیٹ کر کے رکھ دیا ہے تو اب ہم اوپر سے پہلے اس کی جو بڑھا کے ہم نے ایک انچ کا نشان لگایا تھا وہاں سے کٹنگ کر دیں گے اوپر سے اور پھر ہم نے جو فرنٹ کا ڈیپ بیلٹ کے لیے کیا تھا ایک انچ تو پھر آپ نے دو پینل اوپر والے اٹھا کے تو آپ نے ان کو بھی سیپریٹ کر دیں گے پھر ہم نے کروچ والی سائٹ سے اس کے ساتھ ساتھ سیم بڑھا کے نہیں کٹ کریں گے اس کے ساتھ جتنی بھی مارکنگ ہے باقی ساری سیم رہے گی تو آپ نے یہ کٹنگ کر دیں گے باہر والی سائٹ سے بھی آپ نے جو مارک لگائے میں ایک انچ کا آپ نے ادھر سے بھی دباؤ رکھنا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے تو کٹ کر دیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو انفرمیٹی بلگ کی ہوگی تو اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا خیال ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ